17 سپٹیمبر 2024 دوپہر کے قریب ساڑھے تین بجے لیبنان میں اس وقت خوف کے بادل چھا گئے جب ایک ساتھ ہزاروں پیجر ڈیوائسز زوردار دھماکے سے پھٹ پڑی یہ پیجر ڈیوائسز حزباللہ گروپ کے ممبرز ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے اس وقت کوئی بزار میں تھا کوئی گھر پہ تو کوئی کسی محفل میں بیٹھا تھا حزباللہ میمبرز کا کہنا تھا کہ ان کی پیجر ڈیوائسز میں کوئی میسیج ریسیب ہوا اور اس کے ساتھ ہی جتنی بھی ڈیوائسز اس وقت آن تھیں ہیلو دوستو ویلکم بائک ٹو می چینل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کرنا نہ بورے آج ایک ایک امپورٹنٹ ایمفورمیٹی ویڈیو ہونے جاری ہے جو کہ زیم ٹی وی کی طرف سے بھی حالی میں ایک بلاسٹ بہت ہی بڑا ہوا ہے جو لبنان میں ہوا ہے جس میں کئی لوگ مر چکے ہیں آپ جانتے ہوں کہ تین ہزار سے بھی زیادہ لوگ وہاں پر گھائل ہو چکے ہیں اور بارہ سے زیادہ کی پروکس جو موت ہو چکی ہے مجھے کافے لوگوں نے کوشن کیا ہے کمنٹ بھی آئے ہیں کہ آپ جو آن لائن اردنگ کرتے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسے بہت زیادہ خیانہ سکتے ہیں اور اس میں سیکھ کر ہی آپ اس چیز کو ارن کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے نمبر دے دیا ہے جو کی ہے یہ پیجر ڈیوائزز ہزباللہ گروپ کے ممبرز ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے اس وقت کوئی بزار بھی تھا کوئی گھر پہ تو کوئی کسی میک فینڈ میں بیٹھا ہزباللہ ممبرز کا کہنا تھا کہ ان کی پیجر ڈیوائزز میں کوئی میسیج رسید ہوا اور اس کے ساتھ ہی جتنی بھی ڈیوائزز اس وقت آن تھیں وہ زوردار دھماکے سے پھٹ پڑی ابھی تک بارہ لوگ اس حادثے میں اپنی جان گوا بیٹھے ہیں جن میں کچھ بچے بھی شامل ہیں جبکہ تین ہزار سے بھی زیادہ لوگ مختلف ایریاز میں شدید زخمی ہو چکے ہیں دھماکے لیبنان میں ہوئے جبکہ ان کی گونج دنیا بھر میں نیوز ہیڈلائنز کی صورت میں سنائی تھی لیبنان میں ایمرجنسی ڈیکلیر ہو گئی ہر جگہ بگدر، ایمبولنس کا شور اور ہسپٹلز میں اتنا رش کے زخنیوں کے لیے بیڈ تو گیا کرسیاں بھی کم پڑ گئیں ابھی یہ معاملہ تھما ہی نہیں تھا حالات کابو میں آئے ہی نہیں تھے کہ اگلے دن 18 سپٹیمبر 2024 کو ہزبولہ کے ہینڈ ہیلڈ ریڈیو سیٹس بھی ایک ساتھ دھماکے سے پھٹ پڑے تین ہزار سے بھی زیادہ ڈیوائزز کا ایک ساتھ پھٹ جانا کسی بھی طرح سے نورمل نہیں ہے ہزبولہ نے اس سب کی ذمہ داری اپنے سب سے بڑے دشمن اسرائیل پر ڈالی ہے لیکن آخر یہ سب ممکن کیسے ہوا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین پیجر ڈیوائز ایک وائرلیس کمیونیوٹیشن سسٹم کی ذریعے کام کرتی ہے اس میں کسی قسم کا سیم کارڈ یا موبائل نیٹورک استعمال نہیں ہوتا ریڈیو سگنل کے ذریعے اس ڈیوائز میں ٹیکسٹ میسیجز صرف ریسیو ہو سکتے ہیں جبکہ کال یا آڈیو میسیج ریسیو کرنے کا فنکشن اس میں نہیں ہوتا ہزبولہ کا گروپ پہلے سیل فون پر ڈیپینڈنٹ تھا لیکن ان کو خطرہ تھا کہ اسرائیل جن کے ساتھ وہ پچھلے کئی مہینوں سے جنگ لڑ رہے ہیں وہ سیل فونز کو ہیک کر کے ان کی لوکیشن ٹریک کر سکتے ہیں یہی وجہ تھی کہ انہوں نے موبائل فونز پر بین لگا کر سب سے سمپل اور سب سے سیکیور ڈیوائز پیجر کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جن کو وہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد سے چھپ کر ایک اناؤنسمنٹ گروپ کے طور پر استعمال کر رہے تھے اس اناؤنسمنٹ گروپ میں انپوٹر اپ ڈیٹس ایک ساتھ سب کو ریسیب ہو جاتی تھی تمام پیجر ڈیوائزز ایک پیجر نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں جب بھی کوئی میسیج بھیجنا ہو تو پہلے وہ پیجر نیٹورک پہ جاتا ہے اور پھر اس نیٹورک سے کنیکٹڈ دوسرے جتنے بھی پیجر ہوتے ہیں ان تک یہ میسیج پہنچ جاتا ہے جب سگنل پیجر تک پہنچتا ہے تو پیجر اپنے یونیک آئیڈنٹیفیکیشن کورڈ کے ساتھ سگنل کو چک کرتا ہے اگر سگنل میچ کرے گا اسی صورت میں پیجر میسیج کو ایکسیپٹ کرتا ہے ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ تین ہزار سے بھی زیادہ پیجرز پھٹ چکے ہیں جن میں سے زیادہ تر صدرن لبنان یعنی کہ اسرائیل لبنان بورڈر کے قریب پھڑے ہیں اس حملے میں جہاں ہزبالہ کے ہزاروں لوگ زخمی ہوئے وہیں ایران کے ایمبیسیڈر مجتبہ امانی کی بھی زخمی ہونے کی رپورٹس ملی ہیں ہزبالہ کا کہنا ہے کہ اس کام کے پیچھے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہاتھ ہے جبکہ ابھی تک اسرائیل نے پیجر بلاسٹ کے حوالے سے اپنی رائے نہیں دی پر آخر اتنے سارے پیجرز میں ایسا بھی کیا لگایا گیا تھا اور کس نے لگایا پھٹے ہوئے ایک پیجر کی فوٹو میں دیکھا گیا تو اس کے پیچھے تائیوان بیسٹ گولڈ اپولو کمپنی کا نام لکھا تھا لیکن گولڈ اپولو کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ ڈوائسز منفیکچر ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے بی اے سی نام کی کمپنی کو اپنا برینڈ نیم استعمال کرنے کی پرمیشن دی تھی اگر یہ کام پروڈکشن لیول پہ کیا گیا ہے یعنی ڈوائسز منفیکچر کرتے وقت ہی اس میں ایکسپلوسیف سسٹم اسٹال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب کافی پہلے سے اس کی پلاننگ ہو رہی تھی حسبولہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے قریب پانچ ہزار گولڈ اپولو پیجرز آرڈر کیے تھے جو کہ 2024 کی شروعات میں لیبنان پہنچے گولڈ اپولو کے فاؤنڈر سو چنگ قوانگ کا کہنا ہے کہ جو پیجرز پھٹے ہیں ان کی منفیکچرنگ تائیوان میں نہیں ہوئی بلکہ بی اے سی کمپنی نے اس کی منفیکچرنگ کی ہے پہلے انہوں نے اس کمپنی کی لوکیشن بتانے سے انکار کیا لیکن ماملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ ہنگری کے کیپٹل بودھا پیسٹ کی ایک کمپنی ہے پیجر کا یہ خاص موڈل اے آر نائن ٹو فور تھا جو گولڈ اپولو کے مطابق ہنگیرین فارم بی اے سی نے منفیکچر کیا اس کا ڈیزائن اس کے فنکشنز اور اس کی سیل سب کچھ اسی فارم نے کی صرف نام گولڈ اپولو کا استعمال ہوا گولڈ اپولو کے فاؤنڈر کا کہنا تھا کہ قریب تین سالوں سے یہ کمپنی ان کی پارٹنر ہے پر ایک بات پر ان کو بھی حیرانی ہے کہ یہ ہے تو ہنگریان کمپنی لیکن ان کی پیمنٹس میڈل ایسٹ سے آتی ہیں بی اے سی کنسلٹنگ کی ویب سائٹ جو کہ ابھی کھل نہیں رہی اس میں بھی لکھا تھا کہ یہ ٹیلی گومنگیشن پروڈکس میں ڈیل کرتے ہیں اور یہ پچھلے دس سالوں سے اس بزنس میں ہیں ہنگری میں اس کمپنی کی ریجسٹریشن چیک کرنے پر معلوم پڑا کہ بی اے سی نامی یہ کمپنی الیکٹرونک میڈکل دیویسز الیکٹرونک پارٹس اور ساتھ ساتھ آئل اور گیس کی فیلڈز میں بھی کام کرتی ہے اب اتنا سب کچھ کرنے والی کمپنی ظاہر ہے کافی بڑے لیول پہ پھیلی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے جرمن نیوز ایجنسی دی ویو نے جب بی اے سی کے ریجسٹرڈ شدہ آفیس ایڈریس کو وزٹ کیا تو یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے باہر ایک اے فور پیپر چپکا ہوا تھا اس پیپر پہ دوسری کمپنیز کے ساتھ بی اے سی کنسلٹنگ کا نام بھی لکھا ہوا پایا گیا بیلڈنگ میں موجود لوگوں سے پوچھا گیا تو ان کو بھی اس کمپنی کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا اب ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک شیل کمپنی ہے یعنی وہ کمپنی جو کسی خاص کام کے لیے نہیں بلکہ ان لیگل ایکٹیوٹی یا اوپر سے کچھ اور اور پیچھے کچھ اور کام کرنے والی کمپنی ہے کمپنی کے فائننشل ریکارڈز کی جانچ کی گئی تو معلوم پڑا کہ بی اے سی نے حال ہی میں 18 ملین ہنگیرین فورنٹس کا پروفٹ بھی ڈکلیر کیا ہے جو کہ قریب 51,700 ڈالرز بنتے ہیں جب لیبنان میں پیجر دھماکوں نے تباہی مچائی اس وقت بی اے سی کی ویب سائٹ کھل رہی تھی لیکن کچھ دیر کے بعد اس میں ایرر آنے لگا کہ جیسے اس کا ایکسیس جان بوچ کر بند کیا گیا ہو اوفیشل ریکارڈز میں بی اے سی کی سی اے او کرسٹینا برسونی ارشی یا کنو نامی خاتون ہے جو 2016 سے ہی کمپنی کے ساتھ ہیں جبکہ کمپنی کے مالک کا نام برسونی ارشی یا کنو بتایا جا رہا ہے نام کے حساب سے ان دونوں کا ہزبن وائف کا رشتہ لگتا ہے دونوں کو کئی فون کالز کی گئی لیکن کسی نے بھی ریسیو نہیں کی صرف این بی سی نیوز نے ریپورٹ کیا کہ ان کی کرسٹینا سے فون پر بات ہوئی ہے جس کا کہنا تھا کہ وہ گول اپولو کے ساتھ کام تو کرتی ہے لیکن صرف کمیشن ایجنٹ کے طور پر یعنی پیجرز وہ خود مینوفیکچر نہیں کرتے اب جب یہ سارا ماملہ اٹھا تو ہنگیرین گورنمنٹ بھی بیچ میں کود پڑی ان کے سپوکس پرسن نے ایکس پر ایک ٹویٹ میں کہا بی اے سی کی کسی قسم کی مینوفیکچرنگ فیسلیٹی ہنگری میں نہیں ہے بی اے سی کے روئے اور جواب نہ دینے کی وجہ سے کافی لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہزبولہ کو پیجرز کی ڈیلیوری سے پہلے یا پھر مینوفیکچرنگ کے وقت ہی اس میں گڑھ بڑھ کی گئی تھی جبکہ شاید اس بی اے سی کمپنی کا بھی ڈائریکٹلی پیجر اٹیکس میں کوئی ہاتھ نہیں ہو کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کمپنی پہلے سے اپنی ویب سائٹ بند کر کے رکھتی یا پھر اس الزام سے بچنے کے لیے کہیں غائب ہو جاتی ایسا بھی پوسیبل ہے کہ اس کمپنی کو بھی یوز کیا گیا ہو ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیجرز میں پہلے سے آٹھ دس گرام کا ایکسپلوسف چھپایا گیا تھا جس کو پھاڑنے کے لیے ضرور کوئی الگ الیکٹرونک چپ بھی لگائی گئی ہوگی اس چپ نے پیجر پر آنے والے دوسرے میسیجز پر نہیں بلکہ ایک خاص کورڈ نمبر بھیجنے پر ایکٹیویٹ ہو کر ایکسپلوسف کو ڈیٹونیٹ کیا ہوگا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہزبولہ کا پیجر نیٹورک ایک پرائیوٹ نیٹورک تھا یعنی اس میں صرف وہی میسیج بھیج سکتا تھا جو اس نیٹورک کا ایڈمن ہو یا اس کی ڈوائیس نیٹورک پر ریجسٹر ہو تو پھر وہ خاص کورڈ نمبر اس پرائیوٹ نیٹورک پر بھیجا تو بھیجا کس نے ایسا صرف تین کیسز میں ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہاں تو ہزبولہ کے گروپ میں مساد کا کوئی جاسوس ہو یا مساد کے پاس ایسی قابلیت ہے کہ وہ پرائیوٹ ریڈیو فرکوینسی کا نیٹورک بھی ہیک کر سکتی ہے یا پھر پیجر کے اندر الگ سے موبائل نیٹورک کا کنیکشن لگا کر ایس ایم ایس یا کال کر کے اس کو ڈیٹونیٹ کیا گیا ہو یہ تو رہی پیجر دھماکوں کی بات جس نے پہلے دن لیبنان میں بڑی تباہی مچائی اور ایک خوف کا سما چھا گیا اگلے دن ہزبولہ کے کچھ واکی ٹاکی ریڈیو سیٹس بھی اسی طریقے سے ایک ساتھ پھٹ پڑے جیسے پیجرز پھٹے تھے ایک واکی ٹاکی تو اس وقت پھٹا جب ہزبولہ کا ایک ممبر پچھلے دن بلاسٹ میں مرنے والے اپنے ایک ساتھی کے جنازے میں بھٹے ہوئے واکی ٹاکی سیٹس کی پچھرز میں دیکھا گیا کہ یہ آئی کوم کمپنی نے بنائے ہیں جو کہ جیپان کی کمپنی ہے لیکن آئی کوم کا کہنا ہے کہ واکی ٹاکی کا یہ خاص موڈل آئی سی وی ایٹی ٹو انہوں نے 2014 میں ہی بنانا بند کر دیا تھا ہزبولہ نے یہ واکی ٹاکی سیٹس بھی قریب پانچ مہینے پہلے ہی خریدے تھے ٹھیک اس وقت جب پیجر ڈیوائسز لیبنان میں آئی تھی لیبنیز سیکیورٹی فورس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی ایجنسی موساد دوسرے ملکوں میں اس طرح کے باریک آپریشنز کرنے کے لیے کافی فیمز ہے اور انہوں نے ہی بڑی پلاننگ سے مہینوں پہلے پیجرز اور واکی ٹاکی میں ایکسپلوسف پلانٹ کیے ہوں گے اور پھر موقع دیکھ کر ان کو ڈیٹونیٹ کیا ہوگا آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ پہلے بھی اسرائیل کی موساد ایجنسی پر کافی ایسے آپریشنز کا الزام لگ چکا ہے جو کہ چھپ کر کیے گئے دو ہزار دس میں موساد نے سٹکس نیٹ نامی ایک کمپیوٹر وام لانچ کیا اور اس کا ٹارگٹ تھا ایران کا نیوکلئر پروگرام اس اٹیک میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو بھی جوڑا جاتا ہے دو ہزار ساتھ میں آپریشن اورچرڈ تھا جس میں اسرائیل نے سیریا کے ائر ڈیفینس سسٹم کو ہیک کیا تاکہ ان کا سسٹم اسرائیلی جیٹس کو ڈیٹیکٹ نہ کر پائے موساد پر یہ بھی الزام لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے سائبر کیپیبلٹیز کا یوز کرتے ہوئے مختلف ملکوں کمپنیز اور انڈیویجولز پر اسپائنگ کی ہے یعنی چھپ چھپ کر ان کی جاسوسی کی ہے لیبنان میں ہونے والا پیجر اٹیک اپنی نویت کا سب سے خطرناک حملہ سمجھا جا رہا ہے جس کی ہسٹری میں ابھی تک کوئی مثال نہیں ملتی اس واقعے نے دنیا بھر میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ اگر یہ کام پیجرز یا واکی ٹاکیز کے ساتھ کیا جا سکتا ہے تو کیا ہمارے موبائل فونز اس سے محفوظ رہ پائیں گے یا نہیں جنگیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور آگے بھی ہوتی رہیں گی لیکن حملہ کرنے کا ایک نیا طریقہ اجاد ہو چکا ہے جس سے بچ کے رہنا کافی مشکل نظر آتا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی شاندار وڈیو میں تو کیسے کے ساتھ بھی بھئی موبائل فونز کیا میں تو بول رہا ہوں کہ ہر ایک الیکٹرونک ڈیوائس کچھ بھی ہو سکتا بھائیس مشکل نظر آتا ہے ضرور بتائیے مجھے بھی کامنٹ میں بتائیے کہ آپ اس چیز کو کیا سوچتے ہیں کیا بہت خدرناک ہے گائیس میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے گھر میں جو بھی ڈیوائسز ہم یوز کرتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے موبائل ہی نہیں ایک نورمل سی چیز ہے ٹی وی آپ دیکھ رہے ہو اسی لگیوی گھر میں ہے اگر کچھ فین ہے ٹیوب لائٹ ہے کچھ بھی آپ کوئی بھی ایسی ڈیوائس یوز کر رہے ہو تو اس میں بھی ایکسپلوسیو ہو سکتا ہے آگے کیا چال کون کیسا دیش ہے کس طریقے سے وہ حاملہ کرے گا یہ ہمیں بھی نہیں پتا ہے جس طریقے سے لبنان میں اٹیک ہوا ایک پیچر اٹیک جس میں پوری دنیا کو بلکل ایک دم بریکنگ نوز کی طرح ایک دم آگ کی طرح فیل گئی ہے اسی طریقے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی دیش میں ہو سکتا ہے تو بھائی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں چیزوں کو پرکنی چاہیے ہمارے گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس چیز کو کی کچھ بھی چیزیں اگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کی اچھے سے پہلے انویسٹیگیشن ہو لائسنس اس کو چیک کیا جائے بہت ساری چیزیں اس میں جو ہوتی ہے اس پروسس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس سٹیٹ میں آئے اس جگہ پر آئے اس کنٹری میں آئی ون تو میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت خیال رکھیں گا اسلام علیکم